بہت سے ہمیں پہلے کی بات ہے ایک چھوڑے سے راجیہ میں ایک خوبصورت اور حمد والی رانی رہا کرتی تھی اس کا نام رانی شبنم تھا رانی شبنم نہ کیول اپنے راجیہ کی بہت پریئے رانی تھی بلکہ اپنی دیالوتا اور بدھی مانی کے کاران دور دور تک اس کی چڑچہ فیلی ہوئی تھی اس کی پرجا اس سے اپیادیک پریم کرتی تھی اور وہے بھی اپنی پرجا کے لیے دن رات کام کرتی تھی پرانتو رانی کے دل میں گہری پیڑا تھی اس کی بے پناہ محبت یہ محبت کسی سے چھپی نہیں تھی لیکن اس کا کاران بہت کم لوگ جانتے تھے شبنم کے راجیہ میں ایک بار دور دیشوں سے ویعاپاریوں کا ایک دل آیا ان ویعاپاریوں کے ساتھ ایک یوبک بھی تھا جس کا نام شبو تھا شبو ایک سامانیہ ویعاپاری تھا لیکن اس میں کچھ خاص تھا جو کسی کو بھی اس کی اور آکرشت کر دیتا تھا اس کی آنکھوں میں گہرائی اور دل میں سچائی تھی جب رانی نے اسے پہلی بار دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے دل میں کچھ جاغ اٹھا ہو اس ویعاپاری کا ویعاکتی تبو بہت ہی شانت اور سماننی تھا اس کی باتیں سن کر رانی کو ایسا لگتا کہ جیسے وہے کوئی اس کا پرانا ساتھی ہو دھیرے دھیرے ویعاپاری اور رانی کے بیچ ایک انکہی دوستی پنپنے لگی لیکن یہ دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی جسے دونوں نے شروعات میں نکاننے کی کوشش کی پرانتو سچے دل سے وہ اسے جھٹلا نہ سکے شبو ایک سادھارا ویعاپاری تھا اور شبنا میں ایک رانی سماج کے نیم جمع داریا اور پرتشتھا ان کے پریم کے آڑے آ رہی تھی رانی جانتی تھی کہ ایک رانی کا پریم ایک ویعاپاری کے ساتھ کبھی بھی سویکار یہ نہیں ہوگا ویعاپاری بھی اس بات کو بھلی بھاتی سمجھتا تھا لیکن دونوں کے دل نے ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے یہ ہے پریم سچا تھا لیکن سماج کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا رانی کو ہر دن اپنے کرتبیوں کے بیچ ویعاپاری کی یاد آتی تھی وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے راجی اور اپنی پرجا کے پرتی جمع داری نبھانی ہے لیکن اس کا دل ویعاپاری کے بینا عدورہ محسوس کرتا تھا وہ ہر روز ویعاپاری سے ملنے کے بہانے ڈھونگتی پرنتو اپنی بھاوناوں کو کبھی ویعاپ نہیں کر پاتی ویعاپاری بھی رانی کے بینا جیون کی کلپنا نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اس کی استھیتی کو سمجھتا تھا وہ جانتا تھا کہ شمنم کو ایک رانی کی طرح ہی رہنا ہوگا اور اسے اپنے پریم کا تیاک کرنا پڑے تھا دونوں کے بیچ ایک گہرا سنگرس تھا ایک طرف دل کا کھجاب اور دوسری طرف سماج کے بندھن ایک دن ویعاپاری نے فیصلہ کیا کی وہ رانی سے دور چلا جائے گا اس نے سوچا کی شاید اس کی انوپستی تھی رانی کو شانت کر دے گی اور وہ اپنے راجیے کے کرتویوں کو پوری طرح سے دھیان کیندرت کر سکے گی اس نے رانی کو ایک پترے لکھا اور بینا کچھ کہے راجیے سے باہن نکل گیا جب رانی کو اٹھ جانے کا پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ گیا اس نے سوچا کی شاید اب اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں بچے گی اس نے خود کو راجیے کے کاموں میں پوری طرح سے جھوک دیا لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ شبو کی یادیں تیرتی رہتی وہ رات رات بس جاکر آسمان کی طرف دیکھتی مانو ویعاپاری کو ڈھون رہی ہو ویعاپاری کے بینا رانی کی زندگی بیرنگ ہو گئی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کا پریم سچا ہے لیکن سماج کے بندھروں نے اسے اس پریم کو کھل کر جینے نہیں دیا وہ چاہتی تھی کہ ویعاپاری لوٹ آئے لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سمبھب نہیں ہے کچھ مہینے بید گئے اور ایک دن ویعاپاری واپس لوٹ آیا رانی کو یقین نہیں ہوا لیکن ویعاپاری اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے رانی سے کہا میں نے سوچا تھا کہ تمہارے بینا جیڑوں گا لیکن یہ اسمبھب تھا میں تم سے دون نہیں رہ سکتا اگر ہمیں سماج کے خلاب جانا پڑے تو میں بھی تیار ہوں رانی نے ویعاپاری کی آنکھوں میں سچائی اور پریم دیکھا وہ جانتی تھی کہ اب اسے نلنے لینا ہوگا اس نے اپنے راجی کے منتری اور سلاحکاروں سے سلاح لی اور سبی کو ویعاپاری کے ساتھ اپنے پریم کا سچ بتایا بہوتوں نے اسے سوکان نہیں کیا لیکن رانی نے اپنی بات پر اٹل لہتے ہوئے کہا اگر میرا راجی اور سماج میرے پریم کو سوکان نہیں کر سکتا تو مجھے ایسی ستہ کی ضرورت نہیں میں ویعاپاری کے ساتھ ایک سادارہ جیون جینا پسند کروں گی رانی اور ویعاپاری نے اپنے پریم کے لیے راجی اور سماج کے خلاب کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا یہ ایک بہت ہی سہاسک نلنے تھا لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا سمیں کے ساتھ راجی کی جنتہ نے بھی ان کی سچائی اور پریم کو سوئلکار کر لیا رانی نے اپنے راجی کو ایک نئی دشاں میں لے جانے کا پرن لیا جہاں پریم اور مانوی بھاوناوں کو سماج کے بندنوں سے اوپر رکھا جائے گا رانی اور ویعاپاری پریم ایک مثال بن گیا ان کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ سچا پریم کسی بھی سماجی بندن کو توڑ سکتا ہے اور اگر آپ اپنے دل کی سنتے ہیں تو کوئی بھی بادہ آپ کو روک نہیں سکتی رانی اور ویعاپاری کی یہ کہانی بے پناہ محبت کی مثال ہے یہ کہانی ہمیں سکاتی ہے کہ سچے پریم میں ناکیول طاقت ہوتی ہے بلکہ سماج کے بنائے ہوئے ہر بندن کو توڑنے کی شمطہ رکھتا ہے رانی نے اپنی رانی کی ذمہ داری کے باوزود اپنے دل کی سنی اور ویعاپاری نے اپنے پریم کے لئے سماج کی پروہ نہیں کی یہ کہانی ہمیں پریاریت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے دل کی سننی چاہیے اور سچے پریم کے لئے کسی بھی حد تک جانے کی حمد رفنی چاہیے سچا پریم کیول وہی ہے جو بے پناہ ہو بلا کسی شرط کے اور بلا کسی بھائی کے ہو اور اس پریم میں آپ کے گھر والوں کی مرجی بھی سامل ہو تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ